جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں اپنے بائی کی مدد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم روتا ہے تو خدا رحمان کا عرش لرز اٹھتا ہے خدا فرشتوں سے فرماتا ہے اس یتیم کو جس کا باب مٹی میرا پوش ہو گیا ہے کس نے رولا دیا فرشتے کہتے ہیں خدایا تو زیادہ بہتر جانتا ہے تو خدا فرماتا ہے فرشتوں میں تمہیں گناب گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو شخص اسے رونے سے خموش کرے گا اور اس کے دل کو خوش کرے گا میں قیامت کے دن اس کو خوش کروں گا ہمارے ہاں ایک کم عمر لڑکی کی شادی داس یا بیس سال بڑے آدمی سے کر دی جاتی ہے اور اگر کوئی لڑکا اپنے سے زیادہ عمر کی ختم سے شادی کر لے تو برا سمجھا جاتا ہے جبکہ روایت کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی اگر زیادہ عمر کی ختم سے نکاح کرنا عیب سمجھا جاتا تو ان لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک روشن مسال ہے بہنوں کو مراست دینے کی نیت تو کیجئے ایک عالم دین کی باتیں سننے کا اتفاق ہوا وہ جادت کی تقسیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے انہوں نے فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ورسہ میں سے بھائیوں سے پوچھا گیا ہو کہ آپ ورسہ میں سے اپنا حصہ لینا چاہیں گے تو یہ سوال بہنوں سے کیوں کیا جاتا ہے اسی سے ہماری نیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم بہنوں کو حصہ دینا ہی نہیں چاہتے کبھی بھی یہ سوال کر کے ان سے معاف نہ کرواتے ہماری نیت ہی بہنوں کو حصہ نہ دینے کی ہوتی ہے اور عمال کا دارمدار نیت پر ہے آپ سب کو دھکا دے سکتے ہیں مگر اللہ کو کبھی نہیں ماں باپ کے سامنے انچی آواز میں بولنے والو جان رکھو کہ جب تم اپنی ماں باپ کے آگے چلاتے ہو اور ان سے سختی سے بات کرتے ہو اور ان کو جڑکتے ہو تو اس وقت اوپر اسمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فریشتے تمہیں لانت کرتے ہیں اور اسمان اور زمین کامپنے لگتے ہیں اور تواز تقفار کرتے ہیں تمہاری نماز، ذکات، روزہ، حاج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین ہی خوش نہ ہوں ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میاں محمد بکش فرماتے ہیں چار دہاڑے عمر جوانی کرلے اے شام موجان صدانی دولت دنیا صدان لشکر فوجان چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد دورانے گھتگو سب سے بڑی گلتی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں زندگی ایک کہانی کی منند ہے کہانی اپنے خوبصورت الفاظ سے ہی خوبصورت لگتی ہے اسی طرح زندگی بھی اپنے اچھے اصاف سے ہی اچھی لگتی ہے موت کا تلق سبب کے ساتھ نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ہوتا ہے اگر موت کا وقت آ جائے تو صحت مند بھی مر جاتا ہے اگر موت کا وقت مقرر نہ ہو تو بیمار بھی زندہ رہتا ہے زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو تمہاری زندگی سے چلا گیا اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے اچھا ہو اور تم ہی اصل مسائی پی جڑ ہو تو ہر معاملے میں اپنے لیے یہ توسب نہ رکھو کہ تم صالحین میں سے ہو اپنے جذبات کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں مسیبت زدہ لوگوں کی فریاض سننا اور ان کا ساتھ دینا حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا بوکوں کو کھانا کھلانا حسائروں کو قید سے چھڑانا یہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں کچھ چیزیں کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں تحمت رام پڑے اس کانٹے کی مانند ہوتی ہے جو چپتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پاؤں نیک راگذر کا ہے یا بد کا زیادہ باتیں زیادہ بزاہتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روزہ محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا پڑ نہ سکے انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں وہ گرتا ہے سنبھلتا ہے پھر اٹھتا ہے دوبارہ چل بھی پڑتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا جانتے ہیں کب جب اس کو پتا چلتا ہے کہ گرانے والا شخص وہی تھا جس کے لئے وہ کھڑا تھا رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں احساس ہر شخص میں نہیں پایا جاتا جن میں پایا جاتا ہے وہ بہت انمول ہوتے ہیں تلق کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا جو اندر سے صاف ہوتا ہے وہی باہر سے چمکتا ہے کسی بادشاہ نے ایک بے گناہ قیدی کے قتل کا حکم سادر کیا تو وہ قیدی میوسی کے عالم میں بادشاہ کو برا بھلا کہنے لگا بادشاہ نے قیدی کو بڑھگڑاتے دیکھا تو پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے وزیر نے جواب دیا حضور یہ کہہ رہا ہے معاف فرمانے والوں کو اللہ پاک سندھ فرماتا ہے وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے قیدی کی رہائی کا حکم دے دیا اس پر ایک مسائب بول اٹھا کہ حضور یہ آپ کو گانیاں دے رہا تھا بادشاہ مسکرایا اور بولا وزیر کا نیکی پھلانے والا جھوٹ تیرے فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے روٹیاں کے جوتیاں ماں دے ہاتھ دیاں ہی چنگیاں لگ دیاں نے ایک انگریز سے ملنے اس کے کچھ دوست آئے وہ اپنے دوستوں کے لئے کافی لے کر آیا کافی کپ ایک جیسے نہ تھے بلکہ کوئی کرسٹل کا کوئی پلاسٹک کا تو کوئی ماربل کا تھا اس انگریز کا کہنا ہے کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے ایک ایک کپ سب کو تھما دیا اور مجھے نہیں پتا کہ کسی کے حصے میں کون سا کپ آیا لیکن میں نے کچھ دیر بعد یہ گوھر کیا کہ سب لوگ کافی کو انجائے کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے کپ کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں جبکہ اصل چیز میں جس کو انجائے کرنا تھا وہ کافی تھی اور وہ سب کپ کے اندر ایک جیسی تھی یہی حال زندگی کا ہے جو کہ سب کو ایک جیسی ملی دکھ اور سکھ کے ساتھ لیکن ہم دوسروں کی زندگی کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں اپنی زندگی کو انجائے نہیں کر پاتے مسجد کے باہر فقیر بیٹھا مانگ رہا تھا نمازی باہر نکلے اور کوچھ نے اسے اتنا شرمندہ کیا کہ وہ باگ کر شراب کھانے کے دروازے پر بیٹھ گیا جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا ہم تو گناہ گار ہیں شاید تیری دعا سے ہی نجات مل جائے اس سے میں نے یہ بات سمجھ لی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے بدنام برا ایک مفلس روزانہ اکاؤز پر یا اللہ مجھے پچاس ہزار روپے دے دے لکھ کر اسے گیس والے گبارے کے ساتھ باندھ کر اڑا دیتا اس کے گھر کے قریب واقعہ تھانا کہ پولیس آہلکار اکثر اس گبارے کو پکڑ کر اس کا سندیسہ پڑھتے مفہوظ ہوتے ایک بار پولیس آہلکار نے سوچا کہ اس شخص کو مدد کرنی چاہیے سابق ملکہ با مشکل پچیز آر پر جمع کر پائے جمع شدہ رقم اس مفلس کے گھار پہنچا دی اگلے روز گبارے کے ساتھ کاغذ پر تحریر تھا اے اللہ میری دعا تو قبول ہو گئی لیکن رقم پولس پولیس کے ہاتھ کیوں بھیجی وہ میرے پچیز آر پر ہڑپ کر گئے میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے میرے رب نے مجھے کبھی میری حمت اور برداشت سے زیادہ نہیں ازمایا لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے ازمانہ شروع کیا جہاں میری حمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے وقت اکڑے سکڑے لنگ جاندے ضرور مفہوظ رکھتی ہے لہذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں کہ جب جب آپ یاد آئیں آپ کے لئے دل سے دعا نکلے جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپگنڈے کرنے، ساجشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں حسد آگ ہے جو انسان کے اچھے مال کو جلسا کر رکھ دیتی ہے حسد کرنے والا کبھی راضی اور خوش نہیں رہ پاتا حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کے دیئے ہوئے پہ نراز ہے جبکہ دینا، لے لینا، زیادہ دینا یا کم دینا تو اللہ کی طا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خیالات، احساسات اور گفتگو میں اس بیماری کی نشاندہی کریں اور اس سے بچیں یہ لازمی تو نہیں یہ لازمی تو نہیں ہوتا کہ صرف اے پلس والا ہی زندگی میں بڑے کام کرے گا بڑا کام اور کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تم دعا کیا کرو اللہ تم سے بہت بڑے کام کروائے اور تمہیں کامیابی دے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی کا مال ہتھا کر یہ خیال کر لے کہ میں روزے رکھ لوں گا یا نماز پڑھ لوں گا تو یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ عبادت سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے متعلق ہوتے ہیں بندوں کے حقوق کے معاملے میں معافی نہیں بلکہ تنافی بھی کرنی ہوگی وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو سٹیشن چھوڑنے جاؤ تو آنکھیں نم ہو جاتی تھیں اب تو قبرستان میں بھی نم نہیں ہوتی مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں راستے بھی نکل آتے ہیں بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے انسان کو یہ اعتماد اور بروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے اور مشکلیں بھی وہی حال کرے گا جب آپ کسی کو بجتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں اس کے اچھے دنوں اور یادوں کا تذکرہ کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے میں نے آئی تک جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے یہ بھی ہوتی ہے کہ اردگرد لوگوں کا حجوم ہوتے ہوئے ایک شخص بھی انخلہ دینے والا نہیں ہوتا باتوں کو بلانے کی عادت ڈال لیجئے ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا اور اسے قبار کھانا بنانا ہوتا ہے اور انسان چالتی پھرتی لاش بن جاتا ہے زندگی کو کچھ مقامات پر لاپروار رہنا سیکھئے کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی بلکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چوبیس آدمی ایک مقام پر جنگل میں درہت کار رہے تھے موسلہ دار بارش شروع ہو گئی وہ نزدیک ہی ایک بڑے کمرے میں بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے اتنے میں بیجلی چمکنے لگی اور گھن گری سے کمرے کی چھت پر سے ہو کر واپس چلی جاتی اس طرح آسمانی بیجلی کا سلسلہ تیز ہو گیا سب نے مشرع کیا ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی ایک آدمی پر بیجلی پڑنی ہو اس طرح کرتے ہیں کہ ہر آدمی ایک ایک کر کے کمرے سے باہر جائے جس آدمی پر بیجلی گرنی ہوگی گر جائے گر جائے گی اور باقی بچ جائیں گے اسی طرح تمام آدمی بری بری کر کے باہر گئے اور بچ کر واپس آگئے آخر میں چوبیس ماں آدمی رہ گیا باقی سب کو یہی لگا کہ بس یہی وہ آدمی ہے جس پر بیجلی گرنی ہے لیکن وہ باہر جانے کو تیار نہ تھا سب نے مل کر اس کو اٹھایا اور باہر پھینک دیا اور کہنے لگے کہ اس کی وجہ سے ہم سب پریشان تھے اتنے میں سمانی بیجلی زور سے کمرے پر پڑی اور سب کے سب جل کر راک ہو گئے صرف اس چوبیس آدمی کی وجہ سے تئیس آدمی بچ رہے تھے اور وہ تمام ختم ہو گئے مگر وہ بچ گیا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو قصوروار سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر قصور ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے اور ہم کسی اور کے سب سے پریشانی اور مصیبت سے بچ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا کس کا کردار اچھا اور کس کا برا یہ صرف اللہ جانتا ہے کیونکہ انسان صرف اچھے انسانوں سے محبت کرتا ہے جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف بخشے جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، ایب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپوگنڈے کرنے، سازشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں تان نجلا من مہلا سادو نام انیک ہم سے تو کالا کوا بلا جو اندروں باروں ایک ایک دفعہ جنگل میں گوڑے اور گدی کی بحث ہوئی گوڑے نے کہا سمان کا رنگ نیلا ہے جبکہ گدی کا کہنا تھا کہ سمان کالا ہے بات بہت بڑی گوڑے نے کہا چلو اپنے بادشاہ کے پاس چال دے ہیں دونوں شیر کے پاس پہنچے اور دونوں اور تمام قصہ سنایا شیر نے سب کچھ سننے کے بعد کہا کہ گوڑے کو جیل میں ڈال دیا جائے گوڑے نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کیسا انصاف ہے صحیح بھی ہوں صحیح بھی میں ہوں اور جیل بھی مجھے جانا پڑا بادشاہ نے کہا بات تو صحیح یا غلط کی نہیں تمہارا قصور یہ ہے کہ تو انہیں ایک غدے تھے بحث کیوں کی سردار بچمن وچ مادی گال سنو ہندی تھی آج اے دین نہ دیکھنا پہندا جاجبو کیا کہتی تھی ماں سردار پاجی جزوں گالی نہیں سنی پھر کی اقتصا کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیت کر دیں فرمایا بس دیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکاید نہ کر دیں باہ یا باد موسیقی موسیقی